بسم اللہ الرحمن الرحیب اللہ کے نام سے شروع جو نہائیت مہربان رحم والا یا مدیک جوائے صبا مدینے سے مرک مشکلائی دواء مدینے سے نحمد و نصلي و نصليم على رسوله البریم سبحان اللہ اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیب محمد رسول اللہ والذین معه اشداؤ على البفار رحمار بينهم تراهم رقعا سجرا یبتغون فضلا من اللہ وردوانا صدقاتہ مولانا العزیم قال اللہ الرحمن الرحمن الرحیب محمد رسول اللہ ورحمن الرحمن الرحمن الرحیب یا حبیب اللہ صلاة و السلام علیکہ یا حبیب اللہ ورحمن الرحمن 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 الرحیب واجب سبت عظیم سمین زیبطار آزدین بیفر عشاطان مصطفی کریم علیہ السلام سمین زیادہ و السلام جاندے سارانے صحابے اکرام وحبانے اہل بیت الرزان اور عقیدت مندانے اولیاء اکرام سمین اللہ محمد اللہ زمبہ محمد اللہ خالق بینار نے ہمیں اپنے پاک گھر میں بیٹھ کر اپنے دین مدین کو سمجھنے کی توفیر عطا فرمائی ہے محمد اللہ مختصر وقت ہے بس کو سمجھئے کہ قلعہ مجید کا ایک پیغام آپ ازاد تک پہنچانا ہے اس امید اور تمنا کے ساتھ کہ خارجِ پینات ہمیں سننے سنانے کے بعد عمل کی توفیر عطا فرمائی اور دوسروں داخل یہ پیغام حق پہنچانے کا بھی جذبہ اور حمد ادا فرمائی آمین آمین سنوہ خارجِ پینات میں چاہتے ہیں محمد الرسول اللہ محمد صل اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں بے شک سوال اللہ رسول کا مطلب ہوتا ہے بیجا ہوا بے شک سوال اللہ یعنی بیجے ہوئے ہیں اور بیجا ہوا وہ ہوتا ہے جو پہلے بھی موجود ہو بے شک سوال اللہ جو موجود نہ ہو اسے بیجا نہیں جا سکتا اللہ نے انبیاء کو بھیجا اللہ خالی ہاتھ نہیں بھیجا بے شک سوال اللہ بہت کچھ دے کے بھیجا اللہ عزمنیں شانیں رفعیں کمالات فضائی بہت کچھ دے کے بھیجا بے شک سوال اللہ فرمائی واللزین معاہو اور وہ لوگ جو وہ اس ذاتِ کامی کے ساتھ ہیں واللہ بے شک ان کی اللہ نے ایک سوسیات پیان فرمائی ہے واللہ ربِ بیناتِ جا فرمائی واللزین معاہو جو اجداء على الكفاہ رحماه بينهم تراہم رکعاً سجداء یبدہون فضلاً مِن الرَّهِ وَرِضَّانَ مِن الرَّهِ مَشَاللہ مَشَاللہ اسمال اللہ مَشَاللہ ساتھ والے جواب کے صاحبہ جواب پیچانے والے آپ کو ماننے والے آپ پر ایمان لانے والے آپ پر جان قربان کرنے والے آپ کی ظلفوں کو آپ کی ظلفوں کو اپنا خزانہ سمجھنے والوں کی تعریف بیان فرمائی اور کی پیان کی پہلی پہچان یہ ہے فرمایا وہ کافروں پر بڑے سخت ہیں کافروں پر مجھے بولئے یہ کس نے کہا مجھے بولئے کس نے کہا کس کے بارے میں اہل ایمان کے بارے میں آفر نصر اسلام جی صحابہ کے بارے میں کر یہ کائنات ارشان فرمایا اشدہ اعلالکفار رب یہ کائنات کہ یہ فرمان ہمیں بتا رہے ہیں جو بھی ایمان والا ہوگا جو بھی نبی کا کلمہ کو ہوگا جو بھی صحابہ کے طریقے پر چلنے والا ہوگا جو بھی قرآن کو مننی والا ہوگا وہ کافروں کے ساتھ لگم لبیا نہیں رکھے گا وہ وقت وہ کافروں پر سختی کرنے والا ہوگا اللہ کیا اللہ یار سل Sachs اللہ ihar اللہ vulnerability اللہ اللہ جب کوئی کافر آ جائے ادھر سے مومن آ جائے وہ یہ بھی گوارہ نہیں کرتے تھے کہ کافر کے جسم کے ساتھ ان کا جسم کیا سے ہو جائے بے شک سوالاللہ وہ یہ بھی گوارہ نہیں کرتے تھے مجھے بولیے وہ یہ بھی گوارہ نہیں کرتے تھے حوالہ دکھانا میرا کام ہے بے شک سوالاللہ تفصیل مدارک ساکر تفصیل میں ایک کھا اور اس کو حضرت علامن نعیم الدین مرادت والی رحمت اللہ تعالی نے اپنی تفصیل میں اس بات کو نقل فرمائے مدارک کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ ایل ایمان صحابہ اکرام کا کفار کے ساتھ معاملہ یہ تھا کہ وہ اپنا جسم بھی ان کے جسم کے ساتھ تکھولے کو گوارہ نہیں کرتے تھے لیکن اگری بات لکھتے ہیں فرماتے ہیں جسم کا جو ہونا تو دور کی بات وہ اپنا کپڑا بھی ان کے کپڑے کے ساتھ اٹھانے ہونے کو مناسب کیا ہی کرتے ہیں ایل ایمان کا وضیعہ ایل ایمان کا قبل کا یہ تھا وہ امنا جسم بھی کافروں کے جسم کے ساتھ لگانا یا ان کے ساتھ جسم کے ساتھ چاہتے ہونے کو اس کو گوانا نہیں کرتے تھے اور ان کا کپڑا بھی کفا کے کپڑے کے ساتھ اگر لگ جاتا تو انہیں یہ پسند نہیں تھا پھر کال کے کائنات نرجات فرمایا روح ما او گئینا ہم فرمایا دوسری پیزان ایل ایمانی ہے آپس میں بڑے نارمدل ہیں آپس میں بڑے نارمدل ہیں کوئی بوڑا ہو کوئی بالا ہو کوئی غلام ہو کوئی آقا ہو کوئی مالک ہو کوئی نوکر ہو اس لیے تو قطن ہوا عذیت نہیں رہتے تھے ایمان والا اگر آ جائے وہ کالکن کا کیوں نہ ہو وہ قرآن کیوں نہ ہو وہ قریب کیوں نہ ہو اسے دن سینے سے لگا لیتے تھے اور اپنے سینے میں چھاند محسوس کرتے ہیں آپس میں بڑے قرآن دے تھے بڑا پیار کرتے تھے حضرت بلان رضی اللہ تعالی آنہو آقشہ سے آئے تھے رنگا کا کالہ کا نقش ہاں کے کالے تھے اور ہونڈ آن کے موٹے موٹے تھے ادھر کا جس طرح کا حال کے گناہ جو ہلیاں لوگوں کو جیاں آقا وہی ہلیاں تھا اہل مکہ جیسے آقا حسین چیرا اور حسین رنگ نہیں تھا لیکن جب مجیعہ سیبہ میں آگئے جب مکہ تا المکرمہ میں آگئے میرے آقا پر غلام بن گئے تو وہ عمر جو چھتیس ہزار مربحیر کا حکمران عمر تھا وہ بھی حضرت بلال کو سیدی بلال کہہ کے بکارا کرتے تھے ماشاءاللہ ماشاءاللہ سیدی بلال کہہ کے بکارا کرتے تھے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو تو حضرت سیدہ فاروق عظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اگلی پہچان میرے رب نے یہ بیان فرمائی خالقِ کائنات نے ارشاد فرمایا کہ فرمایا تراہم رکعن سجدہ فرمایا کہ تم انہیں کبھی رکوع کرتے ہوئے دیکھو گے کبھی سجدہ کرتے ہوئے سواللہ بے شک سواللہ ماشاءاللہ اہل ایمان کا طریقہ یہ تھا کبھی رکوع کرتے کبھی سجدہ کرتے ہوئے تم انہیں دیکھو گے تم انہیں اللہ کی عبادت میں ہمہ تن اور ہمہ وقت تم انہیں اللہ کی عبادت میں محو اور مستغرق دیکھو گے سوال اللہ بے شک سوال اللہ خالقِ کائنات نے ارشاد فرمائے تَرَاہُمْ رُكْعًا سُجَّدًا سوال اللہ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضَانًا سوال اللہ فرمایا کہ تم انہیں رکوع سجدے کرتے ہوئے دیکھو گے اور فرمایا کہ یہ رکوع سجدے کیوں کریں گے کسی کو دکھانے کے لئے نہیں ریاکاری کے لئے نہیں اپنے آپ کو نمائع کرنے کے لئے نہیں کسی دنیا دعا سے شاباش لینے کے لئے نہیں بلکہ فرمایا کہ وہ رکوع سجدے اس لئے کریں گے يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْعَانًا وہ اللہ کا فضل اور اللہ کی رضا چاہتے ہوں گے اللہ کا فضل چاہیں گے اللہ کی رضا چاہیں گے وہ اس لئے کبھی رکوع کریں گے کبھی سجدہ کریں گے اپنے رب کو منانے کی کوشش کریں گے عزات اقرامی یہ اہل ایمان کا صحابہ اقرام کا تلکہ کار تھا ان کا وطیرہ تھا جو رب نے بیان فرمایا اب یہ جو آیت مقدسہ ہے اس سے ہمیں جو سبق ملتا ہے اب اس سبق کو ذہن میں رکھئے اور موجودہ دور کا آپ ذرا موازنہ کیجئے بے شک سوال اللہ موجودہ دور کا موازنہ کیجئے مجموعی طور پر مسلمانوں کی حالت بدل چکی ہے بے شک یہ چاروں جو صفات بیان ہوئیں ان چاروں کی انداز کو اگر دیکھا جائے اور پھر مسلمان کو دیکھا جائے تو آج نہ کفار کے ساتھ ہم سخت رہے بے شک کیا کہتے ہیں آپ بے شک کفار کے ساتھ ہماری سختی کہاں رہی کہاں رہی سختی ان کے ساتھ کوئی انڈونیشیا کا کوئی جاپان کا کوئی بھارت کا کوئی کس کافل ملک کا کوئی کس کافل ملک کا کوئی کرکٹ ٹیم بنی ہوئی ہے کوئی فٹبال ٹیم ہے کوئی حقی ٹیم ہے وہ جناب سارے کے سارے کٹھے کھاتے پیتے اٹھتے بیٹھتے چلتے سوتے آتے جاتے ایک دوسرے کے معاملات میں شرکت کرتے ہمیں نظر آتے ہیں اکبرانوں کو دیکھ لیں اور آپ پلیئرز کو دیکھ لیں سیاستدانوں کو دیکھ لیں تاجہوں کو دیکھ لیں کہیں بھی آپ کو کفار کے ساتھ سختی نظر نہیں آئے گی اور پھر اس کا خمیازہ بھی تو ہم بگٹ رہے ہیں اس کا خمیازہ بھی تو مجھے بولیے اس کا خمیازہ بھی ہم بگٹ رہے ہیں لیکن اہل ایمان کو اگر دیکھا جائے حضرت سینا فاروق عظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت مولا علیہ حضرت عثمان حضرت وقت صدیق سارے کے سارے صحابہ ہر صحابی کا طریقہ یہ تھا کہ کافروں کے ساتھ وہ نرمی نہیں کرتے تھے اور پھر دوسرا جو رب کائنات نے ارشاد فرمایا کہ آپس میں نرم دل تھے آج کل اگر دیکھا جائے تو اہل ایمان کے ساتھ اہل ایمان کی نرمی نظر نہیں آتی کافروں کے ساتھ نرمی نظر آتی ہے اور مومنوں کے ساتھ گرمی نظر آتی ہے مومنوں کے ساتھ ایک دشمنوں والا انداز نظر آتا ہے ایک سختی نظر آتی ہے علم اقبال نے یہ جو قرآن کا میسیج تھا پیغام تھا قرآن کی جو تعلیم تھی علم اقبال نے اس کو اپنے انداز میں یوں بیان کیا آپ فرماتے ہیں اوہ ہلکے یاراں تو بریشم کی طرح نرم اوہ ہلکے یاراں تو بریشم کی طرح نرم اوہ رزمِ حق و باطل تو فولاد ہے مومن اوہ رزمِ حق و باطل تو فولاد ہے مومن ازاد اقرامی خلقِ کائنات نے جو ہمیں تعلیم دی ہے پہلی بات یہ کفار کے ساتھ سختی کی جائے دوسری بات میرے رب نے ارشاد فرمایا کہ مومنوں کے ساتھ نرمی کی جائے تیسری بات میرے رب نے اپی جو پیتان عطا فرمائی فرمایا کہ وہ تمہیں رکود صحیح جبیں نظر آئیں گے مومن عبادت گزار ہوا کرتا ہے مومن پلیزگار ہوا کرتا ہے مومن سر کے آگے مومن لب کے آگے اپنا سر رکھنے والا ہوتا ہے آج ہمیں دنیا کے سارے کام یاد ہوتے ہیں ہمیں میچ کھلنا بھی یاد ہوتا ہے ہمیں میچ دکھنا بھی یاد ہوتا ہے ہمیں کاروبار بھی یاد ہوتا ہے ہمیں جنابی والا اپنی دکانداری بھی یاد ہوتی ہے ہمیں لوگوں میں داد ملنا ملانا بھی یاد ہوتا ہے ہمیں سارے کھلی آد ہوتے ہیں لیکن ہمیں اللہ کی عبادت یاد نہیں رہتی اللہ کی عبادت میرے رب نے ارشاد فرمایا ایمان کا بھی کہیے یبتہونا فرمایا فرمایا تمہیں کبھی رفو کتے پا ہوئے کبھی سجدہ کتے پا ہوئے یبتہونا فرما من اللہ وردوانا وہ قبل کبھی اللہ کا فضل چاہیں گے کبھی اللہ کے رضا چاہیں گے حضرت یارفی کھڑی میاں محمد باقشاب رحمت اللہ تعالیٰ اپنی اللہ کاشی کارتی آتیس کو اپنی الفات میں یوں بیان فرما دیا فرما دے راتی کر کر زاری روندے ماشاء اللہ اللہ اکبر دوسرے مقام پر میلے آپ نے اسی بات کو یوں بیان فرمایا فرمایا والذینہ یبیتون لربیم سُدھیتا ہوں وقیاما آنکھیں کھڑی دے ترجمانی فرما دی فرمایا دوندے فجری اوکن ہار سدا تے سبتی نیویں ہوندے حضرت اکرامی آئیے اللہ کی برگا میں دعا کرتے ہیں خالقِ حنات ہمیں عمالِ صحیحہ بھی اطا فرمائے عمالِ صالحہ کی توفیق بھی اطا فرمائے اور قرآن نے جو مومن کا میار بیان فرمایا ہے جو مومن کی پہچان بیان فرمای ہے جو رسول اللہ کے ماننے والوں اور رسول اللہ کے صحابہ اور صحابہ کے چانے والوں کا رب نے جو ہمیں پہچان بتائی ہے اللہ ہمیں اس پہچان کو پورا کرنے کی توفیق اطا فرمائے وَمَعْ عَلَيْنَا إِلَّا الْوَلَا الْمُبِينَ سُنَّةَ اللَّا فرمائے